دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بھارت کی نمبر ون فیمیل بیٹمنٹ پلئیر سائنہ نیوال کے بارے میں دوستو سائنہ نیوال نے 24 انٹرنیشنل ٹائٹلز اور 11 سپر سیریز ٹائٹلز اپنے نام کیے ہیں آج سائنہ نیوال جس مقام پر ہیں یہ انہوں نے خود اپنی محنت سے حاصل کیا ہے اس کے لیے انہیں بہت زیادہ اسٹرگل بھی کرنی پڑی ہے جی ہاں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بھارت کی بہترین بیٹمنٹین پلئیر سائنہ نیوال کی لائف سٹائل کے بارے میں دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اتنی محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھنا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی بائیوگرافی کے بارے میں سائنہ نیوال کا ریل نیم سائنہ نیوال ہے اور نکنیم سائنہ ہے پروفیشن سے ایک انڈین بیٹمنٹین پلئیر ہے سائنہ کا جنم سیونٹی مارچ نائٹی نائٹی کو حصار ہریانہ انڈیا میں ہوا اور دوزار اکیس کے حساب سے تھرٹی ون ہی ایس کی ہو چکی ہیں سائنہ نے اپنے اسکول کی پڑھائی کیمپس اسکول سی سی ایس ایچ اے یو حصار سے کی ہے اور پھر ان کے فادر کا ٹرانسفر ہریانہ سے ہیدراباد ہو گیا اور وہاں جا کر سائنہ نے کالیج کی پڑھائی ایس ٹی اینس کالیج فار وومن ہیدراباد سے کی اب بات کرتے ہیں سائنہ نیوال کے کریئر کے بارے میں دوستو سائنہ کے پیرنس بہت ہی اچھے بیٹمنٹین پلئیر ہیں اور کئی سالوں تک بیٹمنٹین کھیلی ہے سائنہ کی مدر ہریانہ کی اسٹیل لیول بیٹمنٹین پلئیر رہ چکی ہیں سائنہ نیوال نے آٹھ سال کی عمر سے ہی بیٹمنٹین کھیلنا شروع کر دیا تھا کیونکہ سائنہ نیوال نیشنل لیول بیٹمنٹین پلئیر بن کر اپنی مدر کا خواب پورا کرنا چاہتی تھی سائنہ نیوال کے پتہ یونیورسٹی سرکٹ کے ٹاپ پلئیر میں سے ایک تھے انہوں نے اپنے پرویڈنٹ فنڈ لے کر نیوال کو بیٹمنٹین ٹریننگ دلوائی سائنہ نے کراٹے بھی سیکھا ہوا ہے جس میں انہوں نے براؤن بیل بھی حاصل کیا تھا دوزار شے میں نیوال انڈر نیٹی نیشنل چیمپئن بنی اور دو بار ایشن سیٹلائٹ بیٹمنٹین ٹورنمنٹ جیت کر ہسٹری قائم کر لی اور ایسا کرنے والی بھارت کی پہلی پلئیر بن گئی مئے دوزار چے میں سولہ سال کی نیوال ایشیا کی پہلی انڈین وومن اور ینگیس پلئیر بنی جس نے چار اسٹار ٹورنمنٹ جیتے نیوال نے انٹرنیشنل بیٹمنٹ سرکٹ میں انٹری لی اور انہوں نے ورڈ چیمپئنشپ میں پارٹسپیٹ کیا جس میں وہ جیانگ ینگ جیو چائنا سے ہار گئی پھر نیوال کی زندگی میں وہ وقت آ گیا کہ انہیں کئی ساری ہار کا سامنا کرنا پڑا اور نیوال نے کئی ساری میچز ہار دیں لیکن سائنا نے ہار نہیں مانی اور بہت زیادہ محنت کرتی چلی گئی پھر دوزار آٹھ میں نیوال پہلی انڈین بنی جس نے ورڈ جونئر بیٹمنٹین چیپئنشپ میں جیت حاصل کی اس کے بعد جون دوزار نو میں نیوال بیڈبلیو ایف سپر سیریز ٹائٹل جیتنے والی پہلی انڈین بنی دوزار دس میں نیوال پہلی بھارتی مہیلہ بنی جو آل انگلینڈ سیمی فائنل میں پہنچی سائنا نیوال چوبیس جون دوزار دس میں دنیا کی تیسرے نمبر پہ پہنچنے والی وومنس سنگل بیڈمنٹین بنی اس کے بعد دوزار گیارہ سے دوزار اٹھارہ تک نیوال نے کئی سارے ٹونامنٹ کھیلے جس میں سے کچھ ہاری اور کچھ میں سے جیت حاصل کی دوزار انیس میں نیوال نے اپنا پہلا بیڈبلیو ایف سپر فائف انڈری ٹائٹل جیتا دوستو اب ایک نظر ڈالتے ہیں سائنا نیوال کی اچیومنٹس پہ سائنا نیوال میں دوزار بارہ میں اولمپکس میں ایک برونز میڈل حاصل کیا دوزار پندرہ اور دوزار سترہ میں بیڈبلیو ایف ورڈ چیپینشپ میں ایک سلور میڈل اور ایک برونز میڈل حاصل کیا ہے کامن ویلڈ گیمز میں نیوال میں دوزار دس اور دوزار اٹھارہ میں دو گولڈ میڈل حاصل کیا ہے نیوال نے ایشین گیم میں دوزار اٹھارہ میں ایک برونز میڈل حاصل کیا ہے بات کریں ایشین چیمپینشپ کی تو سائنا نیوال میں دوزار دس دوزار سولہ اور دوزار اٹھارہ میں تین برونز میڈل جیتے ہیں بی ڈبلیو ایف ورڈ جونئر چیمپینشپ میں سال 2006-2008 میں نیوال نے ایک سلور اور ایک گولڈ میڈل حاصل کیا ہے دوستو اس کے علاوہ بھی سائنہ نیوال نے کافی سارے میڈل اور ٹائٹل اپنے نام کیے ہیں دوستو سائنہ نیوال نے 29 جنوری 2020 کو بھارتیہ جنتہ پارٹی جوائن کی ہے دوستو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو سائنہ نیوال کیسی لگتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ان کی فیملی کے بارے میں تو ان کے فادر کا نام ہرویر سنگھ نیوال ہے جنہوں نے اگری کلچر سائنس میں پی ایس ڈی کیا ہوا ہے اور چودری چرن سنگھ ہریانہ اگری کلچر یونیورسٹی میں جاب کیا کرتے تھے سائنہ کی مدھر کا نام اوشہ رانی نیوال ہے جو ہریانہ کی اسٹے لیول بیڈمنٹین پلیئر تھی سائنہ نیوال نے 14 ڈیسمبر 2018 میں شادی کی اور ان کے ہزبینڈ کا نام پروپلی کشپ ہے جو ایک بیڈمنٹین پلیئر ہے اب بات کرتے ہیں سائنہ نیوال کے گھر کے بارے میں تو میں آپ کو بتا دوں سائنہ نیوال کا ہیدر آباد میں اپنا ایک لکجیریس گھر ہے جو انہوں نے 2015 میں خریدا تھا اور اس گھر کی پرائز ہے 4.6 کرو روپیز اور یہاں وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہیں جیسے کہ آپ ان پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں ان کا گھر اب بات کرتے ہیں ان کی کار کلیکشن کے بارے میں دوستو ان کے پاس کئی ساری لکجیریس کارز ہیں جس میں ان کے پاس ایک مرسیڈیز بینز اس کلاس ہے جس کی پرائز ہے 2.5 کرو روپیز اور سیکنڈ کار بی ایم ڈیو ایم ایٹ ہے جس کی پرائز ہے 2.17 کرو روپیز اور تھرڈ کار ہے لینڈ روور رینج روور 3.0 ووکیو جس کی پرائز ہے 2.11 کرو روپیز ان کے پاس ایک منی کوپر کار بھی ہے جس کی پرائز ہے 35 لیک روپیز اب بات کرتے ہیں ان کی انکم کے بارے میں تو دوستو ان کی منتلی انکم 40 لیک روپیز سے اوپر ہے اور ان کی یئرلی انکم 5 کرو روپیز سے زیادہ ہے وہی بات کریں ان کے نیٹ ورد کے بارے میں تو ان کا نیٹ ورد ہے 36 کرو روپیز تو دوستو یہ تھی سائنہ نیوال کی لائف اسٹائل ویڈیو اگر آپ سائنہ نیوال کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو کر دیں لائک اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملے سب سے پہلے اور آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ نیکس ویڈیو کون سے اسپورٹ پلیئر کی لائف اسٹائل پر چاہتے ہیں